اسلام علیکم دوستو اس بار عمران خان پوری طرح اور کھلم کھلا افواج کے ساتھ جنگ میں ہے نہ وہ اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹنے کے موڈ میں ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ڈی جی آئی ایس آئی پریس کانفرنس کے لیے کیمروں کے سامنے آئے عمران کسی بھی قیمت پر اقتدار چاہتے ہیں یہ بلکل ایسا ہی ہے جب نواز شریف کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا اور انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانا شروع کر دیا لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ عام آدمی کی کتنی قدر کرتے ہیں یا ووٹروں کی کتنی پرواہ کرتے ہیں عوام کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صرف اقتدار کا کھیل ہے اس کا مرک و قوم سے کوئی تعلق نہیں اب عمران کا نعرہ حقیقی آزادی ہے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ہر بار نئے نعرے اور لوگ نت نئی دھنوں پر ناچنے لگتے ہیں کہ آیا ہمارا مسیحہ اسٹیبلشمنٹ نے بلکل واضح کر دیا ہے کہ عمران جھوٹ بول رہا ہے اور یہ جھوٹ اتنا زیادہ تھا کہ ڈی جی کو خود کیوں آنا پڑا ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب عمران اقتدار میں تھا تو وہ جنرل باجوا کی تریف کرتے تھے ایک بار جب اس کے مطالبات سے انکار کر دیا گیا تو وہ بچوں کی طرح ہر بڑھانے لگا اور پھر اس نے ہر طرح سے اداروں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا یہ سوشل میڈیا ہو یا ان کی تقاریر جو بھی ہو اس بار اسٹیبلشمنٹ نے یہ بات زور و شور سے واضح کر دی ہے کہ اس نے ملک کے تئی غیر سیاسی رویے کی وجہ سے خود کو عمران سے دور کر لیا ہے عمران کو مکمل حمایت کے ساتھ ملک پر حکومت کرنے کا موقع دیا گیا لیکن وہ ناکام سیاستدان نکلے عمران سمجھتے ہیں کہ اس ملک پر حکومت کرنے کے لیے وہ واحد اہل ہے اور عوام کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی اسے مسیحہ سمجھتا ہے جیسا کہ ہم نے ہمیشہ اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے کسی کا انتظار کیا ہے ہم نے کبھی خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کی